بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام میں آسانی پیدا کرے اور آپ کو راہِ ہدایت پر رکھے آمین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک مسافر خانے کے بارے میں بتائیں گے تو چلیئے ویڈیو شروع کرتے ہیں ایک نیک عورت سو دیکھ کھانا اور میٹھے پانی کا گوہ آخر مسافروں کے لیے کیا کرنا چاہتی تھی آئیے دیکھتے ہیں پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی زمانے میں ایک نیک اور دیندار خاتون رہا کرتی تھی اللہ نے انہیں ہر نعمت سے نوازہ ہوا تھا وہ خاتون عبادت گزار بھی تھی مالدار خاون کی بیوی بھی تھی لیکن دل میں کوئی غرور و تقبر نہیں تھا کوئی بھی لالش نہیں تھا اور جو بھی کام کیا کرتی مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے کیا کرتی شہر کو بھی وہ ہر بات میں کہتی تھی لیکن بہت پیار سے اور شہر بھی ایسا کہ بیوی کی ہر بات پر جان فدہ کرنے والا بیوی کی عزت کرنے والا بیوی کو سمجھنے والا وہ خاتون ہمیشہ یہ چاہتی تھی کہ میں اللہ تعالی کی مخلوق کی خدمت کروں ان کا گھر جس بستی میں تھا اس کے قریب سے ایک عام سڑک گزرتی تھی اب ہوتا یہ تھا کہ دیہاتوں کے لوگ اپنی بستیوں سے بڑی مشقص سے پیدل چل کر اس سڑک پر آتے اب جو کہ ان کے پاس کوئی سواری نہ ہوتی جیسے کوئی اوٹ کوئی گھوڑا گدھا خطر وغیرہ تو وہاں پر اگر کوئی مسافر گزر رہا ہوتا تو وہ اپنی سواری پر سوار کر لیتا پھر وہ شہر تک جاتے اپنا کام ختم کر کے اسی طرح واپس آ جاتے کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا کہ وہ غریب دیہاتی لوگ اس سڑک تک پہنچتے تو کوئی بھی سواری نہ ملتی رات گہری ہو جاتی اب ان مسافروں کو سواری کا انتظار بھی ہوتا بیٹھنے کے لیے کوئی خاص جگے بھی نہیں بنی ہوئی تھی اس نیک عورت نے جس کا شہر خوشحال تھا بہت امیر تھا اپنے خواہن کو یہ تجویز پیش کی کہ کیوں نہ ہم مسافروں کے لیے ایک مسافر خانہ بنا دیں تک کہ وقت پہ وقت لوگ اگر آئیں گے اور ان کو سواری نہ ملے تو وہ لوگ ایک کونی میں بیٹھ کر اپنا وقت گزار لیں گے رات یوں اندھیرے میں کھڑے نہ ہوں وہ تھکتے ہیں پریشان بھی ہوتے ہیں یا کبھی دن میں بھی انہیں سخت دھوپ میں شدت کی گرمی میں اس سواری کا انتظار کرنا پڑتا ہے غریب نادار لوگ ہیں بیچارے بھوکے پیاسے سڑک کے بیچ کھڑے رہتے ہیں خواہن نے اپنی بیوی کی بات کو پسند کیا اور چونکہ اس مشفرے پر عمل بھی کرنے والا تھا تو فوراں کہا دیکھ بخت بہت اچھی بات کہی تم نے شہر نے مسافر خانہ بنما دیا لوگوں کے لیے بڑی آسانی ہو گئی جب بھی آتے تو اس کمرے میں بیٹھ کر تھوڑی دیر انتظار کرتے اور جیسے ہی کوئی سواری آتی اس پر بیٹھ کر شہر چلے جاتے دن یوں ہی گزرتے رہے عورت ہر دم اللہ کا شکر ادا کرتی رہی اور شہر کے لیے دعا کرتی رہی کہ اللہ تعالیٰ تو ان کے پیسوں میں برکت دے دے تک کہ ہم اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کر سکیں جب کہیں مہینے گزر گئے تو پھر اس نیک عورت کو خیال آیا کہ کیوں نہ ان مسافروں کے لیے چائے پانی کا تھوڑا سا انتظام کیا جائے تو ان کو پیاز بھی لگتی ہوگی چائے پی کر وہ اپنی دھکن کو دور کر سکتے ہیں چنانچہ اس کو جو جیب خرچ ملتا تو اس نے اپنے شہر سے کہہ کر مسافروں کے لیے چائے پانی کا انتظام کر دیا مسافر اب مزید خوش ہوئے اور نیک بخت عورت کو اور زیادہ دعائیں دینے لگے نیک بندی نے ہم سب کی تکلیفوں کو دور کر دیا ہے حتیٰ کہ اس کو اور چاہت تھی کہ وہ ہمارے لیے اچھے کام کرے نیک عورت تک جب کنیزوں اور غلاموں کے ذریعے یہ بات پہنچی تو اس کے دل میں ایک اور بات آئی اس نے اپنے شہر سے کہا اللہ تعالی نے ہمیں بہت کچھ دیا ہوا ہے ہر نعمت ہمارے پاس ہے اگر ہم کھانے کے وقت ان مسافروں کو کھانا بھی کھلا دیا کریں تو اس میں کونسی بڑی بات ہے کہ ہم اللہ کے دیئے ہوئے میں سے خرچ کریں چنانچہ شہر پھر مانگ گیا نیک بیویاں ایسی ہی ہوتی ہیں اپنے شہروں کو نیکی کی طرف بلاتی ہیں اور اپنے پورے خاندان کو زندگی کی راہوں کی طرف لگاتی ہیں اللہ کی رضا کے لیے اور تمام مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے چنانچہ شہر نے جب بیوی کی یہ بات سنی تو مسافروں کے لیے کھانے کا انتظام بھی کروا دیا لہٰذا جب مسافروں کو کھانا ملنے لگا تو بہت سے مسافر رات میں وہیں ٹھہر جاتے اور اگلے روز سواری پکڑ کر اپنی اپنی منزلوں کی طرف روانہ ہو جاتے یہاں تک کہ وہاں پر سو سے زائد مسافر رہنے لگے کھانا پکتا لوگ کھاتے اور اس کے لیے دعائیں کرتے اور اس کو دعا دے کر یہ بھی کہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری روزی میں اضافہ کرے تم جو ہمیں یہ کھیلا رہے ہو پلا رہے ہو ہمارے پیٹ کو بھر رہے ہو تم نے ہمیں سایا دیا اللہ قیامت کے دن تمہیں بھی عرش کے سائے تلے رکھے یہ دعا دینے والے وہ لوگ تھے جو میاں بیوی سے محبت کرتے بیوی کی نیکی کو جانتے تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ نیک بیوی ہی اپنے شہر سے کام کروا رہی ہے لوگ کہتے ہیں نا کہ جہاں آپ کے خیرخواہ ہوتے ہیں وہ ہی بدخواہ بھی ہوتے ہیں جو آپ سے حسد کرتے ہیں جو نہیں چاہتے کہ آپ کوئی بھی اچھا کام کرے وہ آپ کو ایسے ایسے مشورے دیتے ہیں کہ اگر آپ حق کی راہ پر چل رہے ہو تو آپ کو حق کی راہ سے ہٹا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ بلا وجہ کیوں خرچ کر رہے ہو ہمیاں کیوں ایسے لوگوں پر اپنا پیسہ لٹا رہے ہو جن پر پیسہ لٹانے کا کوئی حق نہیں اور یہ کام کرنے والا کوئی اور نہیں ہوتا شیطان ہوتا ہے جو آپ کو کنجوسی کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ بھائی اپنا پیسہ اپنے پاس رکھو کیوں لوگوں کو کھلا رہے ہو پلا رہے ہو اب لوگ جو دعائے دیتے تھے رات کو تھنڈی چھاؤں میں بیٹھتے تھے سوتے تھے کھانا کھاتے تھے وہ خیرخوا تھے لیکن جو خیرخواہی کے رنگ میں بدخواہی کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کے دوست تمہا دشمن ہوتے ہیں جو وہاں پر آئے اور انہوں نے دیکھا کہ مسافروں کی تعداد پڑھتی ہی چلی جا رہی ہے سوچا کہ بیوی سے نہیں شہر سے بات کرنی چاہیے اب دو آدمی شہر کے پاس آئے اور کہا کہ جی تمہاری بیوی تو فضل خرچ ہے سا پچاس بندوں کا کھانا تو روز پک رہا ہے بلکہ اب تو تعداد بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے یہ جو مال تمہاری بیوی خرچ کر رہی ہے یہ کوئی فائدے کا نہیں بلکہ تمہاری بیوی تمہیں ڈبو کر رکھ دے گی انہوں نے ایسی باتیں کی کہ شہر نے کہا اچھا صحیح کہہ رہے ہو تم کھانا کھلا کر ہم انہیں بگاڑ رہے ہیں پہلے تو یہ کام بھی کرتے تھے اب تو یوں ہی پڑے رہتے ہیں چلو ایسا کرتا ہوں کہ میں ان کو صرف چائے پلا دیتا ہوں البتہ کھانا دینا بند کر دیتا ہوں چنانچہ کھانا کھلانا شہر نے بند کر دیا جب بیوی کو خبر ہوئی تو وہ مایوس ہو گئی کہ میرے شہر نے مجھ سے پوچھے بغیر آج پہلی بار ایسا کام کیا ہے میرا شہر تو خدا ترس ہے وہ لوگوں پر رحم کرنے والا ہے نہ جانے کون سے حاسدین تھے جنہوں نے میرے شہر کو اچھے کام سے اٹا دیا ہے بے چارے مسافر پھر پریشان ہو گئے جو تھوڑا بہت کھانا مل جاتا ایسے لوگوں کو جو تنگ دست تھے جن کے پاس مہینوں مہینوں کھانا نہیں پکتا تھا فاقے زدہ لوگ تھے جو کبھی مسافر خانے میں کھانا کھانے آتے تھے اور عورت کو دعائیں دیتے تھے اب وہ سب مایوس ہو گئے مسافر خانے میں لوگوں کی تعداد کم ہو گئے اب صرف پانی اور چائے پینے کے لیے تھوڑی نہ آئیں گے وہ لوگ اب یہاں صرف وہی لوگ آتے تھے جن کی بہت مجبوری ہوتی تھی عورت سمجھدار تھی وہ جانتی تھی کہ موقع پر کہی بات سونے کی ڈھیلیوں کی مانند ہوتی ہے اس لیے خود سے کہنے لگی کہ مجھے ان سے علجنا نہیں ہے بلکہ موقع پر بات کرنی ہے تکہ میں اپنے شہر سے بات کروں دو تین دن تک وہ خاموش رہی ایک دن وہ خاموش بیٹھی تھی چونکہ خاون اپنی بیوی سے محبت کرتا تھا جب دیکھا بیوی اتنی خاموش اور اداس بھی ہے تو آ کر پوچھا کیا معاملہ ہے خاموش کیوں بیٹھی ہو کہنے لگی بہت دن ہو گئے گھر میں بیٹھے ہوئے سوچتی ہوں کہ ہم اپنی زمینوں پر چلیں شہر بولا چلو میں تمہیں لیے چلتا ہوں تمہاری طبیعت بھی بہتر ہو جائے گی اور تمہاری اداسی بھی دور ہو جائے گی چنانچہ شہر اپنی بیوی کو لے کر اپنی زمینوں پر آ گیا جہاں پانی کا بڑا سا کوا تھا جہاں صاف اور میٹھا پانی ہر وقت میسر تھا وہ کچھ دیر تک پھولوں کے باغ میں گھومتی رہی پھول توڑتی رہی اور آخر میں آ کر کونے کے پاس بیٹھ گئی اور کونے میں دیکھتی رہی شہر سمجھا ویسے ہی کونے کی آواز سن رہی ہے پانی نکلتا ہوا اسے دیکھ رہا ہے تو یہ خوش ہو رہی ہے کافی دیر گزری تو خاون بولا دیکھ بخت چلو گھر چلتے ہیں کہنے لگی ہاں بس ابھی چلتے ہیں پھر بیٹھی رہی اور کونے کی طرف دیکھتی رہی نہ جانے پانی میں کیا تلاش کر رہی تھی کچھ دیر کے بعد اس نے پھر کہا چلو بی بی گھر چلیں کہنے لگی ہاں بس ابھی چلتے ہیں شہر نے انتظار کیا نہ جانے وہ جگہ سے ہل بھی نہیں رہی تھی کہیں جا بھی نہیں رہی تھی پھر کس مقصد سے آئی تھی کونے کو دیکھنے تیسری بار شہر نے کہا ارے ہمیں دیر ہو رہی ہے مجھے بہت سے کام سمیٹنے ہیں وہ پھر بولی ہاں جی چلتے ہیں پھر وہ کونے میں ہی دیکھتی رہی تو شہر اس کے قریب آیا اور کہا کیا بات ہے تو وہ عورت بولی کیا آپ میرا کام کر سکتے ہیں اگر آپ کو پرہ نہ لگے شہر نے کہا بھائی تم جو کہوگی وہ ہی کریں گے پر تم خاموش کیوں ہو کوئے میں کیوں دیکھ رہی ہو پانی میں کیا تمہیں کچھ نظر آ رہا ہے عورت بولی اگر آپ کو پرہ نہ لگے تو ہم کوئے میں ڈول ڈال کر پانی نکال سکتے ہیں اور جتنی بار کہوں گی آپ پانی ڈال کر باہر نکال سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ اس میں پانی ضائع نہ ہو شہر بولا جو تمہارا حکم پھر اس نے ڈول کوئے میں ڈال کر پانی بھرا جب اس نے باہر نکالا تو بیوی کہنے لگی اب بتاؤ اس پانی کو میں کہاں ڈالوں تو وہ کہنے لگی جہاں آپ کو بہتر لگے وہ ہی ڈال دیں قریب ہی کہیں بنزر زمین تھی شہر نے سوچا کہ یہاں پر پانی ڈال دیتا ہوں پودے اگ جائیں گے اور گھاس بھی لگ جائے گی کیونکہ خات تو لگی ہوئی ہے اس نے وہاں پانی ڈالنا شروع کر دیا بیوی جتنی بار کہتی وہ ڈول کوئے میں ڈالتا اور پانی نکالتا پانی ضائع نہیں ہو رہا تھا بلکہ وہ پیڑ پودوں کو سیراب کر رہا تھا اس عورت نے کہا اب آپ ڈھیڑ جائیں میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں شہر بولا ہاں پوچھو عورت بولی میں دیکھ رہی ہوں کہ جتنے ڈول کوئے میں جا رہے ہیں سب کے سب کوئے سے بھر کر واپس آ رہے ہیں لیکن پانی جیسا تھا ویسا ہی ہے ختم ہی نہیں ہو رہا آپ نے تقریباً دس بار کوئے میں ڈول ڈالا اور دس بار پانی نکالا آپ نے وہ پانی ضائع بھی نہیں کیا اور آپ پیڑ پودوں کو سیراب بھی کرتے رہے آپ فضول خرچی بھی نہیں کر رہے اسراف بھی نہیں کر رہے شہر ہس کر بولا اللہ کی بندی کوئے کا پانی بھی کبھی کم ہوا ہے سارا دن اور ساری رات پانی نکالتا رہے اور ڈول بھر بھر کر آتے رہے تب بھی کم نہیں ہوگا اللہ اسے زمین کے نیچے سے بھیج رہا ہے عورت بولی یہ تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ڈول بھر بھر کر آتے رہیں گے پانی ویسا ہی رہے گا نیچے سے مسلسل پانی آ رہا ہے زیر زمین سے پانی قدرت کی طرف سے توفہ ہے جو ہمیں مل رہا ہے شہر نے کہا تو میں نہیں پتا بیوی نے کہا میرے دل میں ایک بات آ رہی ہے اللہ تعالیٰ نے نیکوں کا ایک کواں ہمارے یہاں سے جاری کیا تھا مسافر خانے کی شکل میں لوگ آتے تھے لوگ ڈول بھر بھر کر لے جاتے تھے کیا آپ کو خطرہ ہو گیا تھا کیا آپ کا پانی ختم ہو جائے گا اور اللہ اور نہیں بھیجے گا اس موقع پر جب بیوی نے یہ بات کہی تو اس کے دل پر جا کر یہ بات لگی اسے سخت شرمندگی ہوئی اس نے بیوی سے موقع پر کہا کہ میری بیوی نے موقع پر کیا بات کہی وہ بولا نیک بیوی تم نے بلکل ٹھیک کہا میں معافی مانگتا ہوں کہ میں نے کچھ حاصل دین کی باتوں میں آ کر مسافر خانے کے کھانے کو بند کر دیا یہ سن کر کہ کہیں یہ فضول خرچی تو نہیں شہر نے کہا چلو فوراں مسافر خانے چلو شہر دوبارہ مسافر خانے آیا اور دوبارہ مسافروں کے لیے کھانا پکوانا شروع کر دیا پھر تو پہلے پچاس سو دے گے پکتی تھی اب تو سو سے زائد دے گے پکنا شروع ہو گئی مسافروں کی تعداد بڑھتی رہی اور جب تک وہ میاں بیوی زندہ رہے مسافر خانے کے مسافروں کو کھانا کھلاتے رہے پھر ان کی اولاد نے یہ کام جاری رکھا صدقہ جاریہ کا کام اب تک جاری ہے اور ان کی اولادیں ان کے لیے نیکی کا ذریعہ بنی ہوئی ہیں امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا آپ کو پتا چلتا رہے اگر زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے ابھی ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ